وہ کون ہوتا تھا اس کی زمین کہاں تھی اس کا گھر کہاں تھا ابھی تک تو جمہو کشمیر میں ہمارے کسی کسان نے خودکشی نہیں کی ہمارا کوئی انسان ایسا نہیں جس کے سر پر چھت نہیں ہوتی کیونکہ یہ بار بار کہتے تھے تین سو ستر کی وجہ سے جمہو کشمیر پچھرا ہے اگر ہم انڈائسز دیکھیں جمہو کشمیر کے باقی ملک کے مقابلے میں تو میں نے پہلے کہا کہ ہمارے یہاں کبھی بھی فارمز خودکشی نہیں کرتے ہیں پورے ملک میں خودکشی ہوتی ہے پورے ملک کے اندر لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں ریلوے سٹیشن پہ سوتے ہیں بس اڈوں پہ سوتے ہیں مگر ہمارے جمہو کشمیر میں سب کے سر پر چھتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو تین سو ستر جو مہاراجہ حری سنگھ نے یہاں مل کے شیخ صاحب کے ساتھ اس وقت کنڈیشن رکھی تھی اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایک کاؤچ سرکشاک کاؤچ ملتا تھا یعنی ایک پرٹیکشن ملتی تھی جس کو انہوں نے تیتر بیتر کر دیا انہوں نے خالی تین سو ستر نہیں ہٹایا انہوں نے بابا صاحب امیڈ کر کر جو کونس چوشن تھا اس کو ڈیسٹرکیٹ کیا اس کی دجیاں اڑائی تھی کیونکہ محبوبہ مفتی جو جنڈے کی بات کرتی ہے چاہے وہ ملک کا جنڈہ ہو چاہے جمہو کشمیر کا جنڈہ ہو وہ کوئی آسمان سے نہیں آیا تھا وہ کوئی چین سے نہیں آیا تھا وہ ہمیں ہمارے کونس چوشن نہیں دیا تھا اور اس جنڈے کو انہوں نے ہم سے چھین لیا ہماری کونس چوشن کو ہم سے چھین لیا اور ہماری حقوق ہم سے چھین لیا ایک گریب آدمی جا کے وہ باجری نکالتا تھا پتھر نکالتا تھا مگر آج اس کیلئے بھی باہر والے لوگوں کو اس کے کانٹریکٹس ملتے ہیں کشمیر میں ریت نکال ہوئی ہوتی ہے تو باہر والا کانٹریکٹ آتا ہے آہستہ آہستہ جو بھی کچھ ہے اس کو یہ باہر جو انہوں نے آکشن کر دیا ہے سے لگا دی ہے سارے جمہور کشمیر کی ہمارے پاس ہمارے سیتھ بھائی آئے انہوں نے ہم سے شکایت کی کہ اگر تمام زبانوں کو انہوں نے یہاں انکلوڈ کیا تو پنجابی کو کیوں چھوڑ دیا یہ تو بہت باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ کیوں اتنا یہ اس قسم پنجابی زبان کے ساتھ یہ جسکمینیشن کیوں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کشمیری پنجت ہمارے یہ جہاں بھی ہمیں گولتے ہیں کشمیر میں